آج کس ویڈیو میں ہم آئے ہیں پاکستان کے پانچویں بڑے جنگل جو کہ مین میڈ خود سے پلانٹیشن کر کے لگایا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آئے ہیں پاکستان کے پانچویں بڑے جنگل جو کہ مین میڈ خود سے پلانٹیشن کر کے لگایا گیا ہے دفر جنگل جو کہ منڈی بھاودین میں موجود ہے آج ہم یہاں پر موجود ان کے آفیسر سے بات کریں گے جنگل کا کتنا ایئیہ ہے اور یہاں پر کون کون سے ایسے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں جو کہ ہماری ایئر کو فیلٹر کرنے میں مدد کرتے ہیں اسلام علیکم سے سلام علیکم سے کیا علیکم سر کتنا ایئریا ہے اس جنگل کا سر اس جنگل کا سات اتار دو سو بارہ ایک کٹ جنگل ہے اور اس کے کتنے بلوک ہیں یا کس حساب سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو سر چار بلوک پر اس کے چار بلوک بنائے گئے ہیں جن کے چار بلوک افسر ہوتے ہیں ایک سبڈوینال فارسٹ افسر ہوتا ہے جو اس چاروں کو دیکھتا ہے اور ہر بلوک میں چار بیڑ سائے بنائے جاتے ہیں جنگل پر ایک فارسٹ گارڈ تائنات کیا جاتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس ٹونٹی فائیو ملازمین ہیں جن سے ہم یہ کم اتنے بڑے ایری کو آپ اتنے کم ملازمین سے کیسے کنٹرول کرتے ہیں سر یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے جو انہوں نے سیٹیں بنا دی اسی پر چلانا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اچھا یہاں پر کون کون سے پودے ہیں باہر سے بھی اپورٹڈ ہیں یا ہمارے لوکل ہیں سر ایک تو ہمارے لوکل سپیشیز ہیں شیشم ہیں یوکلپٹس ہیں باہر سے جو ہم نے زبیشی پودے لگایا جس طرح یہ ایک ریسٹ آس میں نا ٹکسوڈیم نامی پودے ہیں یہ اسٹریلیا کی بیسک ہیں لیکن یہ سو سال سے لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک ہیلدی اور صحت مند ہیں اور بڑے نایاب ہیں پنجاب میں بہت کم آپ کو کہیں یہ نتائی ہے اس کے علاوہ سر یہ کب جنگل لگنا سٹارٹ ہوا تھا سر یہ انیس سو اٹھارہ سے سٹارٹ ہوا ہے اور انیس سو پچیس میں یہ مکمل ہوا ہے اور اسی کے ساتھ بتائیں کہ یہاں پر آپ شہد کی پروڈکشن لیتے ہیں سر ہر سال اس کا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے اپریل میں شہد جو مطلب اس کی اتاری جاتی ہے وہ گورنمنٹ کے فانڈ میں جم اکرازیا جاتا ہے اور بڑی زیادہ شہد ہوتی ہے اس میں اچھا سر اس کے علاوہ اتنے بڑے جنگل میں وائل لائف تو ضرور ہوگی ہاں بہت زیادہ وائل لائف یہاں ایک تو سور بہت زیادہ ہے اچھا خیرن بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں گدھر بھی ہیں اس اس طرح کی بہت سے چھوٹے چھوٹے مطلب جاور پائے جاتے ہیں تو ان کی کیئر کے لیے یہاں پر کوئی کام کیا جاتا ہے یا وائل لائف جو ان کی افاظت کے لیے تیہیں کہ یہاں پر کون کون سی اسپیشیس موجود ہیں ٹریز کی سر یہاں شیشم ہے یوکلپٹس ہے توتھ ہے بمبو ہے اور ساگوان کے پودے بھی ہم نے ریز کی ہوئے ہیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹی اور بھی کافی سپیشیس موجود ہیں اس طرح اور ہمارے سامنے نظر آنے والی جو بیلڈنگ ہے کیا یہ عام پبلی کے لیے بھی ایویلیبل ہوتی ہے سر بیسیکلی تو یہ ہمارے افسران کی ساولت کے لیے بنی ہے جب وہ دورے پہ آتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ اس کو بک رہنا چاہے تو ڈوین الفارشت افسر گجرات سے وہ اس کو بک رہا کے ادھر رہ سکتا ہے کیا چارجز ہوتے ہیں اس کی سر دو ہزار پر روم پر روم پر ڈی پر ڈے تو تین اس کے روم ہیں تو ڈی ایف او صاحب جو مطلب ہے بوکنگ اس کا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ برلڈز ہیں جو یہاں پہ مائگریٹ کر کے آتے ہیں باہر سے سر ایک تو یہاں کو اللو کی بڑی بتاعت ہے وہ بڑے نیاب ہے وہاں کہیں سے آپ کو نہیں ملے گئے اس سب سے سمجھدار جانوار ہے تو باقی بات دوسرے بندے کوئے ہیں چڑی آخ ہیں نارمالی تقیباً سب جانوار ہے چھوڑے تھوڑے شام کو ان کی بڑی اچھی آوازیں آتی ہیں کے علاوہ اس ان خوبصورت جو ضرورت امپورٹڈ ہیں ہمارے پاس ان کی کٹنگ بھی ہوتی ہے زیادہ جنگلوں میں ہمیں یہ ایشوز آتا ہے کہ ہمارے جنگل کی لکڑی کو چوری کیا جاتا ہے سر یہ تو پورے پاکستان یا پنجاب کا مسئلہ آنا چوری تو ہوتی رہتی ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم جو چوری کرتا ہے اس کو ہم سختی سے روکتے ہیں اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں اگر کچھ نے تھوڑا نقصان کیا ہے تو اس کا جرمانہ لے کے اس کو رسید دے دیتے ہیں اگر بڑے کچھ اس کو ایف ای ایر بھی دیتے ہیں تو اس کا پورا پراسیز مکمل ہے پولیس ہمارے ساتھ بڑی ہیلپ پول ہے صاحب ہے ہمارے بلاک افسر یہ آپ کو اس ٹکٹوڈیوم کے بارے میں مزید بتائیں گے تو یہ پڑے لکھیں ہمارے افسر ہیں اس میں بڑی ہمت ہے جوان ہے اور یہ ماسٹر ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بڑا جومر ہے ان سے بزید آپ بات پوچھے یہ ٹکٹوڈیوم کا درخت ہے جو سامنے ہیں یہ دو پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان میں بہت نیاب ہے یہ بیر کی قسم ہے تو یہ جب جنگل لگانے شروع کیا گیا اس وقت یہ دو پودے لگائے گئے یہ انیس سو اٹھارہ کے ادھر دو پودے لگائے گئے ہیں یہ اس وقت انگریز سرکار تھی جب یہ جنگل لگانے کا پلان بنایا گیا تو یہ ادھر ریسٹوس بھی بنایا گیا پہلے انیس سو اٹھارہ میں تو اس وقت یہ دو پودے لگائے گئے یہ بیر کی قسم ہے یہ پاکستان کے نہیں ہے تو یہ سو سال سے اب ان کی عمر اوپر ہوگی ہے ابھی سردیوں میں اس کا کلر گولڈن ہو گیا ہے تو جب گرمی آئے گی تو پھر لاش گرین ہو جائے گا یہ تو اس کی نرسری بھی ہم ادھر نئے پودے ریز کر رہے ہیں تو اس وقت الحمدللہ ہم اس کے ہمارے پاس کوئی دو اکزار پودہ جو ہے وہ تیار ہے بتائیے گا ایسے امپورٹڈ جو ہمارے پاس ضرورت آتے ہیں ان کی نرسری تیار کر کے عام پبلی کے لیے بھی اویلیبل ہوتی ہے جی پبلک کے لیے ہی ان کو اویلیبل کرنے کے لیے جو لوگ شوق رکھتے ہیں اور ادھر جو آتے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کا پوچھتے ہیں یہ بہت نیاب ہے اس لیے لیکن اس کی نرسری ریز کرنا انتائی مشکل ہے اس کی جو سیڈ جرمنیشن ہے وہ بہت ہی کم ہے اگر اس کا ہزار بھیج لگائیں تو اس میں سے ایک دو پودے جو ہیں وہ بہت مشکل ہوگتی ہیں پھر ان کو آگے سٹیبل کرنا بھی بہت مشکل ہے تو اس دفعہ جو میں نے اس کی کوشش کی ہے تو میرے پاس دو ہزار پودہ اویلیبل ہے میرے ساتھ میرے بھائی ہیں میرے کلیگ ہیں ان کا نام جوید اکتر ہے یہ بھی دربلا کا کیسے رہے ہیں اور یہ ریسرچ کا جو اقام ہے وہ ان کے ذمہ ہے تو یہ جو دفر پلانٹیشن میں ایک نئی اقسام پودوں کی جو علاقہ کی روٹین سے ہٹ کے جو اقسام ہیں ان کی اور جو بیمبو کی وہ ایکسپیرمنٹ یہ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا اس بارے میں آپ کو نالج اور گائیڈ کر سکتے ہیں جنگل میں مختلف اقسام کے ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں سچ کے ان میں سے جو بمبو کا ایک کہنا وہ بھی کیا کہ جو بمبو بنگلہ دیشن سے لیا گیا تھا پاکستان میں پہلے نہیں تھا نا انیس سو اسی قیس میں اس کی پلانٹنگ کی گئی تھا ادھا ہمارے پر اس ٹائم اب بنگلہ دیشن کی دس قسمیں ملفوظ ہیں جو کہ لوکل طور پر نہیں لوگوں کے پاس نا چند اقسام ایسی ہیں جو لوگ بات کاش کرتے ہیں باقی تو نہیں کرتے وہ مفروض کی ہوئی ہیں تاکہ اس کی نصر ختم نہ ہو سکے ٹھیک ہے ان کے اگر نام چاہے کہتے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں ہم کالا بانس ہے سوز بانس ہے نیلرم ہے اس وقت گولڈل بانس ہے پولی مارک پہ ہے اس کے بعد انڈینٹی فائی ورس ٹیکرس ہے سپائی نوزہ ہے کانٹیتا بانس ٹھیک ہے جے اس کی بانس اقسام ہے اس کے علاوہ ہمیں سرچ میں کافی کوشش کی ہے کافی اور قسمیں ہیں جو لگائی ہیں ہم لوگا نے جن میں تون بہت اچھا کام جا وہ ہے اسٹریلہ تونہ جو کہ شیشم کا نیول بدل ہے اس کی بہت اچھی کام جا بھی ہے گمہار کی بہت اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے ارجن ہے ارجن کی موسم سردی میں آگز کا مسئلہ بانتا ہے باقی ہے اس کے بعد اکیش یہ البیڈا لگایا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح مفتو پروجیکٹ کیے گئے ہیں جن میں کافی زیادہ کام جو کہ کوئی نیوی کام جا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جنگل میں اس کلابہ اسپائیرمیٹر نئے لگا رہے ہیں لوگ ادھر کام کرتے ہیں میند مزدوری تو روزگار تو میلی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی ابھی ہے پہلے تو ہمارے میک میں چھوٹے لیول پر ایک نا علیہ دا ونگ بنا ہوا ہے سیاری کلچر کا وہ شیطوت لگاتے ہیں جس لوگ ریشم کے کیڑے پالتے ہیں تو اب گورنمنٹ نے دو سو اکڑ اور ٹارگٹ دیا ہے وہ شیطوت اور جنرل ریشم سازی کے لیے لگانے کے لیے تو اب ہم وہ لگائیں گے انشاءاللہ فروری سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں لگانا تو تو بھی ہے اور اس میں ایک شیطوت بھی دونوں وہ لگائیں گے تو اس سے لوگ جو ہے اس سے پتے آسل کر کے ریشم کے کیڑے پالیں گے اور اس طرح ایک ریشم سازی کے سنت بھی پروان چڑے گی اور لوکل جو مقامی عبادی ہے ان کے میں روزگار بھی ملے گا اس طرح ملہ غربت میں بھی کمیں گائے گی سر یہ آپ کے ہاتھ میں چیڑ کا سیڈ ہے جی تو یہ یہاں پہ کیسے آگیا ہے جی یہ ادھر چیڑ کے دراکت ہیں بڑے دراکت ہیں کافی ادھر لگائے گیا ہے ریشٹ آس کے ایریا میں یہ بھی کافی پرانے ہیں اور ان کی عمر بھی اب تقریباً غالباً سو سال سے زیادہ ہی ہے جے جگہ پہ جہاں پہ موجود اس ٹیم جے ہمیں دفع جنگل کے بھی ہیں ہم نے ایک بٹانی کا گارڈنر لگایا ہے اس میں ہم نے سو کا قسم کے پودا جاتے لگائے ہیں جو اس علاقے میں نہیں تھے وہ دوسرے علاقے اس میں جس پودے جس کے پاس ہم ہیں نا بھی یہ ہے سندل کا پودا ٹھیک ہے سندل کا پودا کے یہ ہے کہ اپنی خوراک دوسرے پودے کے مدد سے لیتا ہے یہ ساتھ اس کے ایک انجیر کا پودا لگایا ہے جس سے یہ اپنی خوراک لے کر ادھر کامیاب ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو انہ ناس دکھاتے ہیں وہ سامنے لگایا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ جو پودا سامنے نظر آ رہا ہے یہ ٹرمنیلیا کی جو ریڈ ٹرمنیلیا ہے یہ بہت ہی نجاب ہے اور ہمارے کنٹری میں یہ ابھی نہیں ہے یہ ابھی جو پودے بہر سے مغوا کے کچھ جگہوں پر لگائے گئے ہیں اور آگے اس کو پروان ٹڑھا کے اس کی نسل بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی تو ہمارے ادھر ساتھ مختلف قسم کے بغات لگے ہوئے ہیں تو ان کا مین مقصد وہ جو ادھر لگائے گئے ہیں جنگل میں یہ تو پرندوں کے لیے اور جو جنگلی جنوار ہے وائلڈ آئی فوس کے لیے لگائے گئے ہیں اور خاص طور پر کے جو پرندے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں مختلف موسم میں ادھر رہنے کے لیے تو ان کی خوراک کے بندباس کرنے کے لیے یہ ایسے پودے لگائے گئے ہیں جو وائلڈ پروٹری بھی کہلاتے ہیں تاکہ وہ ان پرندوں کو خوراک دے سکیں اور قرینے کے لیے جو مسکن ہے وہ پروائیڈ کریں جے ہم جب اس جگہ پہ آنا اس کا نام دفت جنگل ہے دفت جنگل کے جو اینا حدود جے ملک والا تصیل ملک والا ہے مڈی بھاہدین ہے مڈی بھاہدین سے جے پہنٹالی کلومیٹر فاصلے پہ ہے سالم موٹر وے انٹرچیس سے جے بائی کلومیٹر فاصلے پہ ہے ٹھیک ہے ادھر آنے کے لیے میں سالم سے مونا ڈی پوک کا مین اور ہیڈ فکری ہیں ہیڈ فکری سے مینہ کو چوک چوک سے آگے آنا یہ آٹھ کلومیٹر ہے جنگل ہے جب کوئی آنا چاہیے وزر کر لیے ایزیلی مین روڈ ہے کارپٹ روڈ ہے آنے کے لیے بات سانی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے سیف ہے ہم آپ کو طاقہ کراتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک نا مالی ہے اس کا نام ہے منوئی لال ہے اس کے باوجزات جب جو پاکستان آپ ہرنی سے پہلے کتا ہے انہوں نے جنگل میں لگایا مہینت کی اس جنگل میں کیا آل ہے منوئی صاحب ٹھیک صاحب صلی اللہ صاحب کتنی دیر سے آپ اس جنگل کی بورنٹری میں رہائش ہیں آپ کی صاحب میری ساری زندگی جناب اتنے لاغ گیا پھوڑھنا دے خدمت کر دیا پانی شانی پانی آپ کے والی صاحب میں بھی یہ جنگل لگایا ہے ہاں یہ ہماری نانا صاحب سے وہ دادہ بھی جو جناب وہ بھی ہیدھر ایک عام کرتے تھے پہلے جو تھا میرا لانا وہ اس جگہ پر مالی تھے پھر وہ ہوت ہو گئے تو مجھے پرٹی کر لیں کیا اقلیت برادری ہونے کے باوجود آپ کو یہاں پر تمام سہولتیں موجود ہیں؟ جو جب میں ایک مجملات کا قیصہ راگی بہت بھی اچھا تاون کرتے ہیں ہمارا ہاتھ قسم کا خیال رکھتے ہیں پاکستان زندہ بار ہم پاکستان کی آرمیشن کے لیے خیال مانگتے ہیں سر ہم پاکستان نہیں ہیں پاکستان زندہ بار سر خدا کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ درخت چوری قتل کے برابر ہے اگر اسی طرح درخت کم ہوتے رہے چوری لوگ قتل رہے تو سر ہمیں آگسیجن کے لیے آگسیجن نہیں ملے گی ہم زندہ نہیں رہیں گی اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کیجئے اور درخت چوری نہ کیجئے خدا را ہماری التماس ہے اس پبلک سے کہ خدا را چوری نہ کیجئے خدا را چوری نہ کیجئے